بھارت مقبوزہ کشمیر میں دہشت گردی کا نیا ناٹک رچانا چاہتا ہے بھارت وادی میں فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے کشیدہ حالات سے توجہ اٹھانے کے لیے پاکستان پر الزام لگا سکتا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی سما سے گفتگو کہا آج وادی میں خون خرابے کا خدشہ ہے ایف ای ٹی ایف سے متعلق بھارتی پروپیگنڈا جھوٹا ہے بھارت کو موکی کھانا پڑ گئے ایف ای ٹی ایف ایشیا پیسیفک گروپ کا اجلاس پاکستان سمیت چھے ممالک کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا بھارت بھرپور کوششوں کے باوجود پاکستان کا درجہ کم کروانے میں ناکام اعلامیہ میں پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کا کوئی ذکر نہیں ایشیا پیسیفک گروپ کسی ملک کو بلیک لسٹ کرنے کا اختیار نہیں رکھتا بھارتی میڈیا کے جانب سے جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وزارت خزانہ نے بھارتی میڈیا کا پروپیگنڈا مسترد کر دیا کہا پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کی خبریں جھوٹی ہیں ایشیا پیسیفک گروپ ایسا فیصلہ کرنے کا مجاز بھی نہیں پاکستان دہشتگردوں کی مالی امداد کے خلاف اقدامات کر رہا ہے فورم نے کچھ مزید اقدامات پر زور دیا ہے اور معذور بچوں کی زندگیوں میں خوشیاں بکھیرنے کمیشن پاکستانی انجینئرز نے سپر ہیروز جیسے مصنوعی ہاتھ لگا کر کئی زندگیاں سوار دی انجینئر اویس سسن، انس نیاز اور آئرن مین کا ہاتھ لگوانے والے مصطفی بنے نیا دن کے مہمان اس کو آم لگا آئرن مین کا آم لگا تو اس کو ایک تو کیونکہ یہ کریکٹر ہے تو اس کو بہت خوشی تھی اس چیز کی ایون کے ایک پارٹی میں ہم لوگ گئے تھے تو جو وہاں پر بچے تھے وہ اپنے پیرنٹ سے کہہ رہے تھے کہ بابا ہمیں بھی ایسا ہاتھ لگوا دیں